کہ ہمارے چہرے کو جو سندرتہ پروائیڈ کرنا کا کام میں جو پارٹس آتے ہیں ان میں سے نوز جو ہے مین ہوتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نوز سے سیڈیسفائیڈ رہتے ہیں تو نوز نہ صرف ہماری چہرے کو سندرتہ پردان کرتا ہے بلکہ اس کے علاوہ اس کا مکھے کام جو ہے وہ سمیل کو ڈیڈیکٹ کرنا ہوتا ہے نوز سمیل کو ڈیڈیکٹ کرنے کے علاوہ جو ہے ریسپیریٹری سسٹم کا بھی پارٹ ہے ہمارے نوز کے تروں جو یہ اندر جاتی ہے وہ فیلٹر ہوتی ہے وام ہوتی ہے اور ہیومیڈفائیڈ ہوتی ہے تو اس چھوٹے سے سٹرکچر کے اندر جو بہت کچھ گھٹیت ہوتا ہے اب اس کے وقت کو اور چیتر سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں جو اس کا جو سٹرکچر ہے جو کس چیز سے مل کر بنا ہے تو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے تو آئیے let's begin نوز ہمارے بوڈے کا ایک ایسا اورگن ہے جس کا مین کام ہے سمیل کو ڈیڈیکٹ کرنا اس کے علاوہ نوز جو ہے ہمارے بوڈے کا جو آپ کا ریسپیریٹری سسٹم ہے اس میں بھی اپنا پارٹ پلے کرتا ہے کیسے پلے کرتا ہے کہ جو ہیئر ہوتی ہے جو ہیئر جو ہے نوز کے تروجہ ہمارے لنگز تک پہنچتی ہے لیکن جب ہیئر ہمارے نوز کے اندر انٹر کرتی ہے تو نوز میں جو اولا فیکٹری سسٹم ہے اس کے قارن جو برین ڈیوگنائز کر لیتا ہے اور ہمیں پتا چل جاتا کہ کس طرح کی کوئی سمیل ہے اب جو نوز کے اندر ہیئر ہمارے پریزنٹ رہتے ہو جو کیا کرتا ہے کہ جو ہیئر آپ کے نوز کے اندر انٹر ہو رہی ہے اس کے اندر جو فوران پارٹیکل ہے جیسے کہ آپ کا ڈسٹ ہو گیا ڈسٹ ان ادر بہت سارے پارٹیکلز ہو تو اس کو اسے فیلٹر کر دیتی ہے اور اس کے قارن جو ہے ہمارے لنگز تک جو ہے جب پہنچتی ہے تو وہ نہ صرف فیلٹر کی ہوتی بلکی وارمڈ ہوتی اور ہمیفائیڈ بھی ہوتی ہے gôn سرشہم مس learnt ہمارے بارے ہمارے چیزے بنیری حFire اور نوز ہے اس کے بارے پر ہے وہ زرشہم ایر اندر رہے ہیں ہماری بارے ہمارے بارے ہمارے لیگ آمنی نوز içindeی نوز ہے جو ہے رہی ن خالر رہ تک جائیں سرشہم مس年前 ہوتی ہے اپنس پر championship ٹھرگ کا نوز جو ہے کہ نوے آمن کس segment ולہ ف evaluate کے لئے چیزے ب sungڈین recognize and identify the smell جیسی ہیئر ہمارے نوز میں سے جاتی ہے تو نوز کے اندر جو ولا فیٹری سسٹم ہوتا ہے اس کے کاران جو brain recognize کر لیتا ہے اور smell کو identify کر لیتا ہے here in the nose clean the hair of foreign particle اور جو ہمارے نوز کے اندر جو hairs ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو hair کے اندر جو آپ کے foreign particle ہے اس کو clean کر دے دیں as your move through the nasal passes جیسی یہ جو nasal میں سے پاس ہوتی ہے it is warmed and humid before it goes into the lungs اور lungs میں پہنچنے سے پہلے جو یہ warm بھی ہو جاتی ہے اور hemifide بھی ہو جاتی ہے نوز یہ جو چھوٹا سا پارٹ ہے اس کے اندر بہت کچھ happen ہوتا ہے نوز جو bone اور cartilage سے مل کر بنی ہوتی ہے نوز کا shape کیسا ہوگا نوز کا size کیسا ہوگا یہ bone اور cartilage کے دوارہ ہی decide ہوتا ہے اور اس کے جو دوسرے پارٹ ہے وہ ہمیں breathe کرنے میں help کرتے ہیں دیکھیں ہم اس پورے work کو اور آسے نیسے سمجھ سکتے ہیں structure کے بارے میں اچھی طرح سے جان کر رہے ہو تو آئیے اب ہم اس کے structure کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے bone دیکھیں bone کا جو main کام ہے nose کو shape اور size provide کرنا ہے this sports the bridge of the nose دیکھیں bone جو ہے ہماری nose کی جو bridge ہوتی اس کو sport کرتی ہے the upper cartilage sport the side of the nose جو upper cartilage ہوتا ہے وہ nose کی side کو sport کرتا ہے and the lower cartilage 8 sport to width and height اور جو lower cartilage ہوتا ہے وہ ہماری nose کی width اور height کو shape بھی دیتا اور اس کو sport بھی کرتا ہے it health shape the nostril and tip of the nose اور bone اور cartilage ہی ہماری جو nose کی جو nostril ہوتی ہے ہماری nose کی جو tip ہوتی ہے اس کی shape کو help دیتے shape کو decide کرتے provide کرتے کی ہماری اس کی shape جو ہے کیسی ہوگی تو اس طرح سے bone کا main کام ہے nose کو sport provide کرنا skin skin کا بھی جو کام ہے وہ nose کو جو shape provide کرنا ہی ہے this also help shape the nose next one is nizzle cavity دیکھیں ہماری nose کے اندر جو ہے hollow space ہوتا ہے اس کو ہم nizzle cavity کرتے ہیں اور اس کا کام جو ہے اس ear کو جو ہے اندر lungs تک پہنچانا ہوتا ہے nizzle cavity this is a hollow space behind the nose that ear flow through یہ ایک nose کے پیچھے کا hollow space ہے جس کے through ear اندر جاتی ہے next one is septum دیکھیں ہمارے جو nose ہوتی ہے اندر سے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو یہ دو پارٹس جو ہے septum کے دوارہ جو ہے بنائے جاتے ہیں septum کیا ہوتا ہے ایک thin wall ہوتی ہے جو کی cartilage اور bone سے مل کر بنی ہوتی ہے septum this is a thin wall made of cartilage and bone دیکھیں septum جو ایک thin wall ہوتی ہے اور یہ cartilage اور bone سے مل کر بنی ہوتی ہے دیکھیں cartilage اور bone میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے cartilage جو bone کا ہی bone کا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ bone cartilage اور bone ایک ہی چیزے لیکن bone تھوڑی hard ہوتی رہا cartilage جو ہے soft ہوتے ایک ہی ڈیوائیڈ ہوتی ہے it divides the inside of the nose into two parts اور septum جو ہے ہمارے nose کا جو inside کو ہے وہ تو پارٹس میں divide کر دیتا ہے next one is mucous membrane دیکھیں mucous membrane کیا کرتی ہے this is a thin tissue that lines the nose sinuses and throat ایک thin tissue ہے جو nose sinuses اور throat کو ایک line کے اندر جوڑے رکھتا ہے it warms and must chen the ear you breathe in اور جو ہم ear کو اندر لیتے ہیں اس کو warm اور must chen بنا دیتا ہے it also make the sticky mucus that help clean ear of dust and other small particle اور اس کے علاوہ mucus کیا کرتی موس کو stick mucus membrane جو mucus کو sticky بنا دیتی جس کے قارن جو ہمارے ear کے اندر foreign particle ہوتے اس کے اندر وہ چپک جاتے ہیں stick ہو جاتے ہیں next one is turbinate دیکھیں these are curved bonnie on east side of the nose دیکھیں ہماری nose کے اندر bonnie ریز ہوتے ہیں اور curbed ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے they are lined with mucus membrane اور mucus membrane کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں they warm and motion the ear you breathe اور جو ہم ear لیتے اس کو warm اور motion کر جو ان کا کام ہوتے ہے اس کے چار وں طرف جو ہو ہو سپیس ہوتے ہیں یہ مل کر بنا ہوتے ہیں ان کا کام یہ سائنیز ہوتے ہیں اب اس طرح سے آپ نے نوز کی سٹرکچر کو دیکھا کہ ہمارا جو نوز کا سٹرکچر ہے ساتھ طرح چیز مل کر بنا second is skin third is nasal cavity septum mucous membrane turbinates and sinuses hope آپ کو video پسند آیا ہو thank you